بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں آپ کا حوست فاروق برٹ آج میں ایک آن لین ارننگ کا ٹاپک لے کر آیا ہوں کہ آج ہم آپ کو پہلی ٹپ سکھائیں گے کہ یوٹیوب کے ذریعے آپ آن لین کیسے ارن کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے ہوتا کیا ہے یوٹیوب ایک ویڈیوز کی ویب سائیڈ ہے جس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز پڑھی ہوتی ہیں ایون ہمارے گھر کا فرچ خراب ہو جاتا ہے تو ہم یوٹیوب کھول کے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے رپیر کر سکتے ہیں آیا یہ ایشو کیوں آگیا ہے کسی کی موٹر سائیکل خراب ہو جاتی ہے تو وہ یوٹیوب پہ کھول کے دیکھتا ہے بہت سارے لوگوں نے یوٹیوب پہ میکینکس نے اپنی ویڈیوز لگائی ہوتی ہیں جن سے لوگوں کو اس کا سلوشن مل جاتا ہے آپ اسی طریقے سے بہت ساری ویڈیوز کے ساتھ اپنی بھی کچھ ویڈیوز بنا سکتے ہیں آپ کو میں آج تھوڑی سی ٹپس دوں گا کہ یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر اپنا کچھن کے چینل چلاتے ہیں جس اپنا ایک ہوم کچھن اس کو تھوڑا سا ساتھ سترہ رکھ کر اس کو ذرا سا ڈیکوریٹ کر کے وہ وہاں پر روٹی پکانا سکا رہے ہیں وہ وہاں پر چکن کڑائی بنانا سکا رہے ہیں وہ ساری ٹپس کے جو اللہی یوٹیوب پہ موجود ہیں وہ انہی ویڈیوز کو دیکھ کے مزید ایک ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کو اس کے اوپر ویوورز ملتی ہے سبسکرائبرز ملتے ہیں ان کے فین اور فالورز بن جاتے ہیں اور یہ بڑا فیمس چل رہا ہے جو آپ کا کچھن کا پارٹ ہے یوٹیوب کے اوپر اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ سوفیر انجینئرز ٹائپ لوگ ہیں جو ویب ڈویلپرز ہیں انڈرویڈ ڈویلپرز ہیں وہ بہت سارے پرابلمز جو ان کو فیس ہوتی ہیں یا ان کے دوستوں کو فیس کرنا پڑتی ہیں وہ اس کے اوپر ویڈیوز بنا لیتے ہیں سکرین ریکارڈنگ کر کے لیپ ٹاپ سکرین ریکارڈنگ کر کے آسان سے سوفیرز مجود ہیں ذرا سا آپ گوگل کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا جو پرابلم ان کو فیس کرنا پڑے ہی وہ کہیں اور لوگوں کو بھی فیس کرنا پڑے ہی ہوگی تو وہ جلد سے جلد اس سے پہلے کہ لوگ اس کے اوپر ویڈیوز بنائیں وہ اپنی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کے موبائل میں اگر کال نہیں مل رہی تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے میسیج نہیں جا رہا تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کی سکرین کا کر یہ پرابلم ہو گیا تو یہاں سے سستی سکرین مل سکتی ہے اس طرح سوان وہ بہت ساری ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کے ذریعے چینلز پر ان کے ویورشپس آتے ہیں موبائل میں پیش آنے پر چھوٹے موٹے مسائل کال ریکارڈر کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے ٹک ٹاک پہ اچھی لائٹ اور اس طریقے سے اچھے سانگز کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں اور اچھی ویڈیوز کیسے بنانی ہیں بہت سارے سوفیرڈ ڈیویلپرز جو کہ سوفیر انجینئرز ہیں وہ بھی اور جو صرف ٹیکنیکل لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے کیونکہ یوٹیوب آپ سے کسی ڈگری کا ڈیمانڈ نہیں کرتا وہ اس پہ بہت ساری ویڈیوز بناتے ہیں اور وہ فیمس ہو رہے ہیں اچھا کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ وہ جسٹ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ایز ای فن بلوگنگ کرتے ہیں مزایہ باتیں کرتے ہیں گیم ریکارڈنگ کرتے ہیں اب جیسے ایک فیمس یوٹیوبر ڈکی بھائی ہے اس نے اپنا سٹارٹ گیم سٹریمنگ سے کیا وہ آن لائن گیم کھیلتا ہے ایڈ سیم ٹائم انٹرٹینمنٹ سے انٹرٹین ہوتے ہوتے ویڈیو گیم ریکارڈنگ کر کے اس کو اپنے ویورز سے شیئر کرتا ہے اور اس کے ویورز جو ان سے ہیں وہ ینگ ٹین ایجرز ہیں وہ اس کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں فین ان فالورز ہیں اور آہستہ آہستہ وہ بہت سارے اور بھی ٹاپکس کے اوپر ویڈیو بنانے لگ گیا ہے اب اس کے بعد کئی سٹارٹ ہیں ایون کے جاوید چودری جیسا ایک فیمس انکر پرسن بھی اپنا یوٹیوب چینل بنا کر بیٹھا ہے اور وہ آپ کو آگے سکاتا ہے کہ آپ کیسے کما سکتے ہیں آپ اپنی ایکسپرٹیز دیکھیں آپ کی ایکسپرٹی کس میں ہیں آپ کس چیز میں بہتر ہیں ذریبات آپ اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی کام تو کرتے ہوں گے آپ اچھے بیوٹیشن ہوں گے یا ہوں گی آپ ہو سکتا ہے ایک اچھے ٹیلر ہوں آپ ہو سکتا ہے کہ جم میں کچھ فٹنس سے ریلیمنٹ خود جم کرتے ہوں اور باقی جن لوگوں کا پیٹ بڑھنے کا مسئلہ ہے آپ ان کو کچھ ایکسرسائزز کی اور ڈائٹ ٹپس دے کر اپنا ایک چینل بنا سکتے ہیں کہ ایسے جم جوائن کریں ایسے ایکسرسائز کریں آپ کا وہ چینل فیمس ہو سکتا ہے ایون آج کل کے دور میں سبزی کاش کرنے والے کسان ہیں وہ ایک ٹک ٹاکر ہے پھلو بڑا مشہور وہ جسٹ ایسی فیمس ہوا اس کے علاوہ ایک بہنسو والا لڑکا ہے وہ اپنی ویڈیوز بناتا ہے ٹک ٹاکر ہی ہے تو کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ جیسے ہیں جس طرح ہیں اس طرح سے ویڈیوز بنائیں ان کو اپلوڈ کریں مختلف سوشل میڈیا چینلز پہ یوٹیوب پہ سنیک ویڈیو پہ ٹک ٹاک پہ اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ لوگوں کی مدد کی نیت سے بھی اس کام کو کریں اور آپ کے ایک ہزار سبسکرائبرز چار ہزار ووچ اور چار ہزار گھنٹے یوٹیوب پہ ہو جانے کے بعد یوٹیوب آپ کو پے کرنا شروع کر دے گی چلیں میں نے آپ کو یہ ٹپ تو دے دی کہ آپ کن کن کاموں کے ذریعے سے کما سکتے ہیں بیوٹیشن کے ذریعے آپ یوٹیوب پہ ہی ویڈیوز دیکھیں انہی کو آگے اپنے طریقے سے بنائیں کچن میں اپنی کچھ کوکنگ کریں اس کے علاوہ آپ کوئی سیفٹی ٹپس دیں کوئی مسال کے طور پر کوئی پولیس فال ہے تو لاؤس ریلیونٹ ویڈیو چینل بنا سکتا ہے ضروری نہیں آپ یونی فارم میں اپیر ہوں کوئی بندہ ریسکیو سے ہے تو وہ سیفٹی ٹپس دے سکتا ہے آپ اپنے یونی فارم میں ویڈیو ریکارڈز کریں آپ اپنی ایک ٹی شرٹ بنا سکتے ہیں کوئی جس کے اوپر آپ ایک سائٹ پر پولیس لکھ سکتے ہیں ریسکیو لکھ سکتے ہیں آپ کسی بھی سرکاری ادارے سے ہیں کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں کال سینٹر پر جاب کرتے ہیں آپ کال سینٹر کی جاب کے بارے میں بتا سکتے ہیں آپ کال سینٹر کیسے جوائن کر سکتے ہیں اپنی انگلیش کیسے امپروف کر سکتے ہیں بہت سے ایم میں انگلیش ٹیچرز کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنا چینل بنایا ہے اور وہ بچوں کو فری انگلیش سکھاتے ہیں انگلیش سیکھنے والے بچے جو فیس پیہ نہیں کر پاتے یہاں سے فری سیکھتے ہیں بہت آپ کے چینل پر آپ کو ویورشپ ملتی ہے ووچ اور ملتا ہے چار ہزار گھنٹے پورے ہوتے ہیں آپ کے ایک ہزار سبسکرائبر پورے ہوتے ہیں تو آپ کو فیس بک یوٹیوب پی کرنا شروع کر دیتی یہ اسی طرح فیس بک بھی پی کرتا ہے آج ہم سپیسیفکلی یوٹیوب کے اوپر ہی رہیں گے آج میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ ٹپس بھی دوں گا کہ آپ نے اپنا چینل مانیٹائز کیسے کرنا ہے آپ نے اپنا وچ اور کیسے پورا کرنا ہے آپ نے یوٹیوب کے اوپر ایک ہزار سبسکرائبر کیسے پورے کرنے ہیں تو آپ کو فیس بک اپنے فسٹ ہنڈرڈ ڈالر کی پیمٹ بھیجے گا اور میں آپ کو گائیڈ کرتا چلتا ہوں اچھا ویوورز ایسے ہے کہ جب آپ کا جو ایک ہزار سبسکرائبر والا ٹاسک کہنا ہے وہ آپ ایک دن سے لے کر ایک گھنٹے سے لے کر ایک ہفتے سے لے کر ایک مہینے اور ایک سال کے اندر اینی ٹائم ایک منٹ میں ایک سال کے تین سو پینسٹھ دن میں کسی وقت بھی اچیف کر سکتے ہیں اس پہ کوئی ہارڈ این فاسٹ رول نہیں اپلائے ہوتا ہاں تھوڑی سی ٹیکنیکالٹی ہے تو وہ چار ہزار گھنٹوں کے واش ہار ٹائم میں ہے اس میں کیا ٹیکنیکالٹی ہے سب سے پہلی بات کہ آپ جب کوئی بندہ آپ کا چینل دیکھ رہا ہو تو وہ لاغ ان ہوا ہو گوگل آئی ڈی کے تھو یوٹیوب کے اوپر اگر وہ لاغ ان نہیں ہے یوٹیوب پہ آپ کو گوگل آئی ڈی کے ساتھ تو آپ کو واش ہار کاؤنٹ نہیں ہوگا ویوز تو ملیں گے واش ہار پیچھے سے انکریز نہیں ہوگا تو جو بھی بندہ آپ کا واش ہار دیکھ رہا ہے آپ کا یوٹیوب چینل دیکھ رہا ہے ہی شوڑ بھی شی شوڑ بھی لاغ ان وید گوگل آئی ڈی کے لاغ انڈرویڈ موبائل فون کمپیوٹر اور انٹرنیٹ براؤزر دوسری ایمپورٹنٹ چیز کہ آپ کی جو ویڈیو ہے اس کو پبلک ہونا چاہیے آپ نے اگر مثال کے طور پر ایک ویڈیو کو پبلک کیا لوگوں نے اس کو دیکھا آپ کے بہت زیادہ واش ہار انکریز ہو گیا آپ نے مثال کے طور پر اس ویڈیو کے ثرو ایک سو گھنٹے کا واش ہار آپ کو مل گیا اگر اب آپ اس ویڈیو کو پرائیویٹ کر دیتے ہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ریموف کر دیتے ہیں تو آپ کا تمام واش ہار زائع ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ واش ہار برقرار رہے گا تو آپ نے بی کیرفل جو ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے نہ اس کو ہائٹ کرنا ہے نہ اس کو پبلک سے پرائیویٹ کرنا ہے نہ ہی اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنا سارا واش ہار زائع کر دیں گے اچھا دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز جو فیس بک کنسیٹر کرتا ہے وہ ویلیڈ واش ہار کو کنسیٹر کرتا ہے اب ویلیڈ واش ہار یہ ہوتا ہے آپ مثال کے طور پر ایک ویڈیو پبلک کرتے ہیں تمام دنیا اس کو دیکھتی ہے اور آپ کو اس کا واش ہار کنسیٹر کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ ایک ویڈیو کو پرائیویٹ کر دیتے ہیں یا سپیسیفک کچھ لوگوں کے لیے کر دیتے ہیں اور صرف وہی لوگ اس کو دیکھتے ہیں آپ اس ویڈیو سے ایک ہزار گھنٹے کا واش ہار گین کر لیں لیکن یوٹیوب اس واش ہار کو کاؤنٹ نہیں کرے گا سو بی کیرفل آپ نے اپنی کسی ویڈیو کو پبلک اور پرائیویٹ نہیں کرنا اس کے بعد ایک سب سے امپورٹنٹ بات یوٹیوب فیس بک کے اوپر آج کل نا ٹک ٹاک کی طرح کی ریلز آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی تیس سیکنڈ کی پندرہ سیکنڈ کی اگر آپ پندرہ سیکنڈ کی یا ایک منٹ سے کم ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں تو بے شک آپ کو اس کے اوپر ون میلین ویوز ملے ہیں وہ آپ کا واش ہار انکریز نہیں کریں گے سو بی کیرفل آپ اپنی جو ویڈیوز ہیں اس کو مور دن ٹو منٹس بنائیں گے تو اس کو واش ہار میں کنسیڈر کیا جائے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی ریلز نہ بنائیں شورٹ ویڈیوز اور ٹک ٹاکس نہ بنائیں آپ کو اس سے آپ کا جو ویور گیدرنگ ہے ویورز آ سکتا ہے آپ اس کو کیچ کر سکتے ہیں اٹنشن سیکر کے طور پر لیکن آپ کا واش ہار انکریز ریلز سے شورٹ ویڈیوز سے نہیں ہوگا ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے اس میں دیکھیں اگر مسال کی طور پر کوئی بندہ پیڈ ایڈورٹائزنگ ویڈیو چلاتا ہے وہ پیڈ ہے وہ اس کے اوپر گوگل ایڈ سنس کو پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے میری یہ ویڈیو اتنے لوگوں تک بنچا دو تو بے شک اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے چار ہزار گھنٹے پورے ہو جائیں واش ہار ٹائم ایک ہزار سبسکرائبرز ہو جائیں لیکن یوٹیوب ان ایک ہزار گھنٹوں اور ان ایک چار ہزار گھنٹوں اور ایک ہزار سبسکرائبرز کو کاؤنٹ نہیں کرے گی کیونکہ وہ ایک پیڈ ٹاسک ہے آپ کی محنت نہیں ہے اس میں آپ کے پیسے لگے ہیں لیکن یوٹیوب آپ کو اس کے اوپر پہ نہیں کرے گی اچھا جی ایک سب سے ایک سب سے پرابلم آتی ہے جو میرے ساتھ بھی ہوئی میرا جو یوٹیوب چینل ہے وہ چار سال پرانا ہے میں اس پر کام نہیں کر سکا اب اس پر کام کرنا سٹارٹ کیا ہے تو مجھے میرے ذہن میں ایک سوال آیا یوٹیوب کی شرط ہے کہ ایک سال کے اندر چار ہزار گھنٹے ایک ہزار سبسکرائبرز جو کہ میں پورا نہیں کر سکا دوسرا سال چلا گیا تیسرا سال چلا گیا اب تو چوتھا سال آ گیا تو کیا اب میرا چینل یوٹیوب مونٹائزیشن کے لیے تو ییس بلکل میں نے بہت ساری ویڈیوز کو سکرول کیا یہ یوٹیوب کے بہت لمبے سارے پروسس ساری جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں ان کو پڑا پھر مجھے جا کے پتا چلا کہ جب آپ کے تین سو پینسٹھ دن پورے ہو جاتے ہیں لیٹس سپوز میرا یکم جنوری کو میں نے ایک چینل بنایا اور آج دسمبر کی لاسٹ ڈیٹ ہو چکی ہے اور میرے چینل پہ ایک ہزار سبسکرائبرز اور چار ہزار گھنٹے پورے نہیں ہوئے تو اگلے سال سے جتنے میرے سبسکرائبرز ہیں تین سو سبسکرائبرز ہیں اور ایک ہزار ووچ آر ہے تو اگلے سال سے تین سو سبسکرائبرز اور ایک ہزار کا ووچ ٹائم بھی برقرار رہے گا اگلے سال سے وہ اس میں ریکاؤنٹ ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو جائے گا دوسرے سال بھی آپ محنت کرتے ہیں چھ سو سبسکرائبرز تک پہنچتے ہیں دو ہزار ووچ آر کر لیتے ہیں تیسرے سال جا کر آپ کے نو سو سبسکرائبرز ہو جاتے ہیں اور تین ہزار ووچ آر مل جاتا ہے پھر چوتھے سال جاتے ہیں تو آپ کے چار ہزار ووچ آر پورے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس بارہ سو سبسکرائبرز ہو جاتے ہیں تو اٹس ڈن آپ چوتھے سال میں مونٹائزیشن کے لیے یوٹیوب آئٹسنز آپ کو پیمنٹ سٹارٹ کر دے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ کی میند زائع ہو جاتی ہے یا ایک سال کے اندر اندر یہ ٹاسک پورا کرنا ہے اور نہیں کر پاتے تو آپ کو یوٹیوب کچھ بھی پیے نہیں کرنے والی اچھا میری کچھ ریکمینڈیشنز ہیں کہ یوٹیوب چینل کو آپ ایک ہلڈی گروہ کیسے دے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جب دل کیا آپ نے ایک ویڈیو لگا دی اور اس کے بعد بھول گئے ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ ویڈیو نہیں لگائی آپ کی جو میند ہوئی ہوتی ہے آپ نے جو اپنے سبسکرائبرز سے سبسکرائب کرایا ہوتا ہے تو وہ بور ہو جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو انسبسکرائب کر دیتے ہیں آپ کی جو ایک ازار سبسکرائبرز ہیں وہ کم ہونے لگ جاتے ہیں وچ آر ٹائم کی جو انیلیٹکس میں شو ہو رہا ہوتا ہے ایسے ایک تیر اوپر کی طرف جاتے ہوئے تو وہ ایسے نیچے کی طرف بھی آنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے ایٹ لیسٹ ہر ہفتے ایک ویڈیو ضرور لگانی ہے جو کم از کم پانچ منٹ کی ہو یہ میری اپنی ریکمنٹیشن ہے آپ اس سے کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں پانچ منٹ دس منٹ سے زیادہ کی ویڈیو وہ تھوڑا سا ویور کو بور کر جاتی ہے کہ اگر آپ پروفیشنل نہیں ہیں آپ نے اپنی ویڈیو کو بہت زیادہ چارمنگ نہیں بنایا ویور کیچر نہیں بنایا وہ آئی کیچنگ نہیں ہے تو پھر میرا مشورہ آپ کو یہی ہے پانچ منٹ سے کم کی ویڈیو بنائیں اگر آپ آدھے گھنڈی کی ویڈیو بناتے ہیں اور اس میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے تو پھر آپ کا ویور گراب نہیں ہوگا وہ لیو کر جائے گا ہو سکتا ہے آپ اگر بقائدگی سے یہ ویڈیوز لگاتے رہتے ہیں مطلب ہر ہفتے ایک ویڈیو ضرور اپلوڈ کرتے ہیں اپنے ویور سے انٹریکشن میں رہتے ہیں کومنٹس کا ان کو جواب کرتے ہیں جواب دیتے ہیں اگر کوئی سبسکرائبر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس چیز کے اوپر ویڈیو بنائیں تو پلیز اس کو لائٹ نہ لیں وہ اس کی وجہ سے آپ کو پے کیا جا رہا ہے آپ اس کے لئے ایک چھوٹی سی ویڈیو ضرور بنائیں اس کا ریکارڈ کریں یہ گیبن ٹیک ہے آپ اس کو گیب کریں گے اور تو آپ یوٹیوب سے ٹیک کر پائیں گے تو آپ اپنے ہر ویور کا خیال رکھیں اور سب سے آخر میں میرا یوٹیوب چینل فاروق بٹ کے نام سے ہے یہ سکرین پر ابھی شو ہو رہا ہوگا پلیز اس کو ضرور سبسکرائب کریں نوٹفکیشن آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ آپ سے اوور لک نہ ہو جائے میری نیکس جانے ملی ویڈیو کا ویڈ کیجئے گا یوٹیوب کے علاوہ اور کیا آن لائن ارننگ کے سورسز ہیں یہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا اسلام علیکم بہت شکریہ موسیقی